ارے پرشن کال کا سوال ہو گیا میرے بھائی میں نے بلکل بلکل ہو گیا سوامی جی آپ کو دھیان رہتا ہے یہ اور اچھی بات ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو سوال ہم تک پہنچاتے ہیں اور بڑی تعداد میں سوال ہمارے پاس آتے ہیں اور پہلا سوال سوامی جی ہم نے آج اٹھایا ہے شبہ جیت کا دو مہینے سے ان کے کمر میں درد ہے اور اب درد جو ہے وہ پاؤں تک ہونے لگا ہے کمر سے لے کر کے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سلپ ڈسک کی پریشانی ہے تو یہ کیسے درد دور ہوگا ان کا مکر آسن یہ شبہ جیت کے ساتھ ساتھ میں بہت بھائی بہنوں کی سمسیہ ہے جن کو بھی کمر میں درد ہو ایک تو ایک پوائنٹ دبائیں ایسے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کمر کا یاس اور اشترہ آسن جو میں ابھی کر رہا تھا مکر آسن اور بھوجنگ آسن ساتھ میں مرکٹ آسن بھی کرنے کمر درد کے کئی بار ہم نے ابھیاس بتائے ہوئے یہ پوائنٹ دبائیں دونوں ہوتوں میں کمر درد میں ایک دم سے آرام ہو جاتا ہے تورانت آرام چاہیے اپنا خود کا ہی دبانے ایک تو یہ پوائنٹ ہے یہاں سے ایسے ایسے دبانا ایسے دونوں پیروں میں اور ایک یہ دبانا شرنگی چکتسہ لی چکتسہ رکت موکشن بات موکشن ایک دم پتنجلی ویلنیس میں آ جائے تو تورانت فائدہ ہو جائے گا اور میرودند کے ابھیاس پورا کریں تھوڑی دن برمچریہ کا پانن کریں زیادہ وجہ نہ اٹھائیں دوڑنے لگ جائیں گے اگلا پرشن سوامی جی ہیتل کا ہے ہیتل کے پتی کا ہائپر تھائرائیڈ کی وجہ سے وزن لگاتار گھٹ رہا ہے تو اب یہ ہائپر تھائرائیڈ ان کا کیسے ختم ہوگا کیسے ان کا وزن منٹین ہوگا ہائپر تھائرائیڈ آج ہم پہلے بتا چکے سروانگ آسان، ہلاسان، مطسیہ آسان، اوشٹرہ آسان، سنگھ آسان نیتو گردن کو ایسے ایسے گھومائیں اور یہ ہیتل کے پتی سے لے کر کے کسی کا بھی دیکھو ہائپر تھائرائیڈ سے وزن کم ہونے سے بہت کمجوری آ جاتی یہ بھی اپنا اچھا پوائنٹ پکڑا پرشن بھی اچھا لے لیا یہ پوائنٹ دبائیں دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں سیم یہیں سے ہی اور اور تھائیروگریٹ اور دھنیا کا پانے یا کوری گھر وٹی یہ سب دونوں کے لیے سمان روپ سے اپی ہوگی ہے ہائپر تھائرائیڈ اچھا ہو جائے گا تھوڑے دن ڈیٹ کھائیں ڈیٹ کھائیں ویٹ بڑھائیں ڈیٹ کھائیں ویٹ بڑھائیں آج ڈیٹ جائے نا یہ آج کا سوپر فوڈ ہے یہ وزن بڑھانے کے لیے بھی کمجوری مٹانے کے لیے بھی اور ڈیٹ کھانے سے دودھ کے ساتھ دہی کے ساتھ کیلہ کھانے سے اور آم کا سیزن چلا گیا ویسے گزراتی لوگیں نام گزراتی جو وہ لگے چھے ہیتل آنے ہمارے یہاں تو ابھی بھی آم لگے ہوئے ہیں آئیے پڑھیں بیسے لیا چھے گزراتی ہو پڑھیں آم بہت بہتوکے تو درشتی آم پر یہ تو خیر آم کھائیں ڈیٹ کھائیں خجور کھائیں اشوگندہ شتاور لے لیں امیرو گیٹ پاؤڈر کھا لیں یہ سب چیزیں وجن بڑھانے والی ہیں اور روج ہمارے ساتھ یوں کرے دودھ دہی کھائیں پہ مسریں گائے کا گھی کھائیں پتنجلی کا اوہ اوہ یہ تو جوردار ہے یہ بہراد جی کو دکشنا میں دے دیا آج میری بھی نظر سوالی جی آم کی طرف ہے اگلا سوال جینتی کا ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے پاپا کی عمر اسی سال کے قریب ہے اور کیلشیم کی کمی ہے تو پوچھ رہی ہیں کہ کیا اوپائی کیا جائے کہ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے کیلشیم کی کمی سنگھاڑے کا آٹا کٹو کا آٹا راگی کا آٹا جو کا آٹا مکہی کا آٹا اور اوپواس ہے تو سنگھاڑا اور یہ جو چولائی کا آٹا یہ بہت جبردست ہوتا ہے اسی کیلشیم ملتا ہے دو دہی چھاسے بھی کیلشیم ملتا ہے نہیں تو نوٹیلا بون ہیلتھ ہم دیتے ہیں ایک دم سے ایک مہنے میں کلسیم کی ساری کمی دور ہو جاتی ہے سیم پالسہ مکتہ شکتی موتی پسٹی بھی سائز سے لیگتے ہیں کوئی اس سے بون ہیلتھ سے لیلو اسی سے بنا رکھا ہم نے ریڈی بیٹ ہے کھالو پورا کلسیم کی پوری پورتی ہو جائے گی اور ہڈیاں ایک دم مضبوط ہو جائے گی ایسے پھولا دی شریر اصبہ بھاؤ تو نستانو تو یہ بہت لوگوں کو کلسیم کی کمی رہتی ہے ویٹامین ڈی کی بھی کمی رہتی ہے تو دھوپ میں بیٹھا کریں لے تو لائیکن سے ہم نے نیچرل ویٹامین ڈی بیٹیویل کلسیم آئرین اومیگا دی بنا رکھیں اب ایم وی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ایم وی تا ایم آئی ہے ہریانے کی بہر سامنے بولا ایم آئی تو یہ نیچرل چیزیں کھائیں پیئے اگلا سوال لے لو ہاں تو امی جی اگلا سوال منجو نے بھیجا ہے اپنے پیتیس سال کے پتیدیو کے لیے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کا شگر لیول کم ہو رہا ہے تو اب یہ گھٹ رہا ہے شگر لیول اس سے کیا دقت ہو رہی ہوگے اور اس کو کیسے مینٹین کیا جائے تو شگر لیول کم ہو رہا ہے تو دراکشا سو پیئے اور خجور کھائیں اور خجور میں گائے کے گھی میں یہ گزراتی لوگ نا گھی کو گرم کر کے خجور ڈال کے کھاتے میں نے بھی کھا کے دیکھا اتنا سوادش لگتا ایک دم سپر فوڈ ہے وہ تو گھی ماں خجور ناکھی نے اوہ بہت طاقت ہو رہا ہے راجی تھے جن کو لو شگر ہو رہا ہے ان کے لیے خجور گھی میں ڈال کر کے کھاؤ گھی اور خجور تو بابا جی کو دے دیئے کیونکہ گھی بہت مہنگا ہو گیا اس لیے پریہ پوجہ بھی کہہ رہی تھی ہماری بھی دریشتی ادھر ہی لگی ہوئی ہے کہ گھی آج کل بہت مہنگا ہو گیا نوراتر میں دیوی کو بھوگ بھی لگا دیں گے اور خود بھی لگا لیں گے پھر یہ لو شگر کے لیے اپائے ہے اور جن کو بھی لو شگر رہتا ہے وہ بھی پرنائیم کریں جو ہے پرنائیم کرنے سے بیلنس ہوتا ہے پین کی آج تو لو شگر ہائی سگر دونوں ٹھیک کرتے ہیں لو بی پی ہائی بی پی دونوں ٹھیک کرتے ہیں اس کے لیے لو بی پی کے لیے تو اشوگندہ رشت اور ہائی بی پی کے لیے مکتاوٹی بی پی گریٹ اور لوکی کا جوس یہ تو اپرتیم چیز ہے ٹھیک ہے سوامی جی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر